اکتر مینگل صاحب کی پارٹی پھر مولانا فضل الرمان صاحب اور پی ٹی ایم اتحاد جب بنا تھا مولانا صاحب بھی بلکل فرنٹ پر تھے آپ نون لیگ سے پیپلز پارٹی سے شکوا کر رہی ہیں لیکن مولانا صاحب کے لیے ہمدردیاں یہ سمجھ نہیں آرہا ہمدردی کی بات نہیں ہے فضل اصل بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے خان صاحب کے بیانیے کے اوپر کوئی بھی ہمیں یہ جوائن کرے کہ اس ملک میں فری این فیرہ الیکشن ہونا چاہیے اس ملک میں آئین کے بالا دستی ہونی چاہیے اس ملک میں لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے اس ملک کے اندر کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو اور عوام کا جو منڈیٹ چوری ہوا ہو اس کو واپس لے کر آنا چاہیے میرے خیال میں اس میں جو بھی ہمارے کاؤس کے ساتھ شامل ہوگا ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے کیونکہ پاکستان کے لوگ پچیس کروڑ عوام جیتے جاگتے لوگ ہیں وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں پانس سال کے بعد ان کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں ہوتا ہے نا ووٹ کی پرچی ہوتی ہے ڈیزل کا خطاب تو اگر آپ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز نکالے تو وہ تو خواج آصف نے ان کو دیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن ریپیٹ آپ لوگ بہت زیادہ کرتے تھے ہاں اب وہ لگ بات ہے کہ ابھی حالی میں کہا کہ نہیں کہنا یہ نعرہ لگا بھی دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں لگانا نہیں بھی کہنا دوسری بات یہ ہے کہ تمام پوریٹکر میں اب آپ کو لگتا ہے کہ اب بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے وہ کیونکہ پہلے بھی ڈیزل بھی آپ لوگ کہتے تھے اب آپ ان کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں تو باقی سب ٹھیک ہے مطلبہ کی چلنے کے لیے آپ لوگ یہ کٹھے اب ایک پیج پر ہیں فیضہ جب آئین کی بالا دستی کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے تمام لوگ کے لیے اقصہ انصاف کے لیے فری این فیر الیکشن کے لیے اور عوام کا منڈیٹ واپس لانے کے لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ بیٹھتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اس کی پولٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ بلیو کرنا شروع کریں ان کے اپنی پارٹی ہے ہماری اپنی پارٹی ہے لیکن یہ جو ہمارے جنڈا یہ بہت زبردست ہے پھر سب سے بڑی بات یہ کہ عمر ایوب صاحب نے جب وہاں پہ جوائن کیا پیشین کے اندر بلوچستان کے اندر اور اسی طریقے سے بلوچستان کا انتخاب کیوں کیا گیا وہی سے کیوں میں اب آپ کو وہی کہنے والی ہوں وہاں ان علاقوں میں انہوں نے چالیس سال کے بعد صاحب زادہ صاحب بھی جب یہ گئے انہوں نے وہاں پہ چالیس سال کے بعد جہاں پہ ہر وقت میرے بوں میں خاک جہاں سے انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی باتیں آتی تھی محرومی بہت زیادہ ہے پیچھے ان کو رکھا گیا ہے وہاں پہ پاکستان زندہ آباد کے نعرے وہ لگا کے آئے ہیں پیشین جلسے کے اندر اور اس پلیٹ فارم کے اندر وہ جو اپنا آپ کو کہتے تھے کہ ہم نے انڈیپ پلیٹ فارم کے اندر آئین کی قانون کے بالا دستی کے ساتھ ساتھ عوام کا منڈیٹ کے واپسے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کرنا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کی فیڈریشن کے علامت اور پاکستان کا جھنڈہ ہی ہر جگہ لے رہے جائے گا یہ بہت اچھی شروعات ہے دوسری بات یہ کہ کسی کے گناہ نہیں دلتے ہر شخص نے عوام کے پاس جا کے ووٹ کے ذریعے اپنا حساب دینا ہے اور اگر پانچ سال کے بعد جو میں نے کہا ہے کہ عوام کے پاس ایک ہتھیار ہے ان کے پاس خدا نہ خ اور ووٹ کے ذریعے اور میں ایک بابت ہوں فیضہ میں تو اس دفعہ پاکستان کو اس لیے شہباز دیتی ہوں کہ جس طرح کے اس دفعہ کے حالات تھے کہ ہر شخص کے اوپر پرچا ہو رہا ہے ہر شخص آروں کے دفتر کے سامنے میرے اپنے پروپوزر اور سیکنڈر جو ہے وہ اٹھا لیے گئے کسی کو میرے وکیل تک کو جانے کی اجازت نہیں تھی اگر میں جلسہ کرتی تھی یا میں جلوس نکالتی تھی تو ہمارے ہی جلوس نکال دیتے تھے سپیکر غائب سٹیج غ جو مذبان ہیں اس کے بندے اٹھا لیے جاتے تھے اس کے بیج میں اگر پاکستان کی اتنی بڑی عوام کی تعداد آٹھ فروری کو ووٹ کے ذریعے اپنا پوائنٹ اف یو کے اظہار کرے اس کا مدلہ ہے کہ پاکستانی کتنے اپٹیمسٹک ہیں پاکستانی کتنے باکمال ہو گئے کہ ہسٹیل سیچوریشن میں بھی ووٹ کے ذریعے تبدیل رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ عوام کی بات کری ہیں ووٹ کی بات کری عوام کے جو مسائل ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں حال ہوتے ہیں س� جب آپ کی دوزار اٹھارہ میں حکومت آئی تھی تو جیتنے والا ہارنے والا تو کبھی بھی نہیں مانتا کہ وہ ہار ہے مجھے یاد ہے تیرہ میں جب حکومت آئی تھی نون لیگ کی تو تب آپ لوگوں نے کہا یہ دھاندلی ہوئی ہے پھر آپ لوگوں نے ایک سو چھبیس دن کا یادگار دھرنا دیا تھا چودہ میں آپ کو یاد ہوگا ہلکے کھولنے کا مطالبہ کیا گیا تھا پھر اٹھارہ میں آپ کی حکومت آئی تھی تو ابھی الیکشن کے ریزلٹس اناؤنس ہو رہے تھے اس سے پہلے میں نے د دیکھا کہ پیپس پارٹی والے نون لیگ والے ٹی وی پر آتے ہیں کہ سیلیکٹ کر ریا گیا پھر آپ کی جتنی دیر حکومت چلی سیلیکٹ سیلیکٹی کے تانے آپ لوگوں کو پڑھتے رہے اب چوہ بیس میں بھی کوئی نہیں مان رہا نتائج کھول تو یہ سلسل کو چلتا ہے میں نے اپنے ہوش میں جتنے انتخابات دیکھیں کوئی نہیں مانتا ہارنے والا کہ وہ ہار کیا ہے تو ایسے ہم کیسے تبدیلی لے کر آئیں گے سباگی کیسے چلیں گے ہمیں تو مچورٹی کا مظ دیکھیں آپ کی پارٹی بھی بڑا دیتی تھی آپ کے بانی چیئرمن بھی دیتے تھے اب اب دیکھے کہ انہوں نے ہار کو منوان تسلیم کی ہے انہوں نے بلکہ بولا کہ میرا ٹرننگ پوائنٹ ہے میں دیکھوں گا ہم اپنی گریبان میں جھانکے دیکھیں کہ ہم سے کہا گلتیاں ہوں یہ جو بلدیاتی انتخابات منوان نے ہار تسلیم کی میں آپ کو بتاؤں فیزہ یہ بحث اس ملک کے اندر چلتی رہے گی کوئی کسی کو نہیں مانے گا جب تک کہ فری ان فیر الیکشن آؤ جب ہ ہماری حکومتی نا تو ہم اس لیے الیکشن کے اندر چینجز لے کر آ رہے تھے ہم نے کہا ایک الیکٹرونک ووٹنگ ہونی چاہیے کوئی مردوں کو جو ہے وہ ووٹ نہ ڈال سکے انہیں ہم نے بات کی ہم نے کہا اوورسیس پاکستانی کو ان کا حق دیا جائے کہ وہ اپنے مین لوگوں کو یا پاکستان کے لوگوں جو ہے وہ اس کے اندر ووٹ ڈال سکے لیکن آگے پڑھنے کے بجائے پیچھے چلے کہ کیسے الیکشن والے دن سارا نیٹورک ختم کر دیا اسے کہ جی لویان آرڈر کا ایشو ہے ڈبے لکر بھاگے جی لویان آرڈر کا ایشو ہے آروس کے دفتر یاکمالتی جی لویان آرڈر کا ایشو ہے ہمارے پیپر ایکسیپٹ نہیں ہو رہے کچھ تو آ رہے ہیں ان کے وکیل آ رہے ہیں ان کے ڈول ڈمکوں کے ساتھ پی ایملین کے لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے نومینیشن پہ پجمع کر schwerہ رہے ہیں والے کے باز شریف نے ان کا اکد Car67 کیوں نہیں بنے ان کا تو بقیتہ آیا تھا تمام اقباروں نے کہہ دیا تھا کہ اگلے وزیراعظم وہ ہیں اور لگ رہا تھا کہ وزیراعظم بننے لگے ہیں شہباز شریف نے بیٹر ڈیل کر لی ہوگی